بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو میں نے سارا دن جوڑ جوڑ کے کٹھا کر کے یہ ویلوگ بنایا اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کیا بات شیئر کروں کہ جو عورتوں کے لیے آسانی بھی ہوں اور عورتیں جو ہے نا خوش ہو کے کام بھی کر لیں تاکہ اپنے ہزبنڈ کی مدد بھی ہو سکے اور ہیلپ کر دیں آج کے زمانے میں اکیلے مرد کا خرچہ اٹھانا گھر کا وہ بہت مشکل ہے کہ گھر وہ اکیلہ ہوتا ہے وہ اکیلہ کماتا ہے اور گھر میں الحمدللہ پانچ ساتھ جو ہے نا وہ کھانے والے ہوتے ہیں تو کس کس کی وہ ضرورت پوری کرے اگر کوئی عورت ہے پڑی لکھی ہے تو وہ لازمی اپنے میئے کی ہیلپ کرے اگر نہیں بھی پڑی لکھی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں گھر میں رہ کے سلائی کڑائی کریں اور گھر والے جو ہوتے ہیں نا گھر میں کام کرے تو جو ہوتی ہیں نا عورتیں آس پڑوس کی تو وہ آئیں گے انشاءاللہ تو وہ اس سے کروائیں گے جیسے کڑائی ہوتی ہے سلائی ہوتی ہے اور بہت سے کام ہوتی ہے تو وہ کرے گی تو انشاءاللہ اور نماز روزے کے ساتھ اللہ رب العلیس سے ہیلپ مانگے گی مدد مانگے گی تو اللہ تعالی عطا فرمائیں گے چاہاں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نا بہت ہی کام کرنے کا جانے کے نوکری کرنے کا میڈل کلاس نیچے والے جو کلاس ہے نا لو کلاس اس میں سے اٹھے میں میڈل میں آئیں اور میڈل میں انشاءاللہ میں جاؤں گی ہائی میں یہ میرا اللہ تعالی سے میری دعا بھی ہے اور انشاءاللہ میرا اپنے آپ سے وعدہ بھی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں کہاں سے کہاں تاک آئی اور کس وجہ سے آئی کہ میں نے بہت محنت کی میرے میئے کے جو ہوتے ہیں نا والدین ان کے پاس بھی الحمدللہ کافی سارا جو ہوتا ہے نا باپ دادا کی زمینیں تھی لیکن وہ پڑھ لکھ گئے دین کو سمجھ گئے دین کو جان گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کی ہیلپ نہیں لینی جب انہوں نے ہیلپ نہیں لی تو میں نے بھی سوچا کیوں میں لڑکی ہوں کہ میں لڑکی ہوگئے اور اپنے ماں باپ سے کچھ مانگو میرے ماں باپ بھی الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانے کہ وہ بھی ان کے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کوئی تھا تو میں نے سوچا کہ جب میرے میئے نے اپنے ماں باپ سے کچھ نہیں لیا تو میں کیوں لوں اور پھر ہم نے کیا کیا کہ خالی ہاتھ نکل پڑے جب نکلے تو ہم نے محنت کرنا شروع کی دن رات ہم نے محنت کی دن رات اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم دونوں نے اپنا گھر بنایا پھر ہم نے الحمدللہ سیکھ نے گاڑی بھی لی اور جب ہم نے گاڑی لی تو الحمدللہ دو ہمارے موٹر بائک بھی ہیں ہمارے پاس سب کچھ اللہ کے دیا ہوا ہے میں بہت گھر میں رہ کے میں بہت سارے الحمدللہ کام کرتی ہوں گھر میں رہ کے کاروبار بھی میں نے بنائی ہوئے ہیں تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہمت بھی دیتے ہیں کام بھی ہو جاتا ہے اور گھر کا خرچ بھی ہے جو الحمدللہ میں اپنے بچوں کی چھوٹی موٹی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتی رہتی اور جو میری گھر والے ہیں وہ گھر کا سودہ سر وہ پورا کرتے رہتے ہیں تو الحمدلللہ دونوں مل کے عام گھر کا خرچ منیج کر لیتے ہیں اگر وہ اکیلے کماتے اور اگر جو تیس ہزار بھی ہو اور ہمارے گھر کی جو خرچ ہو جو ہمارا خرچہ ہو وہ ساٹھ کا آپ حساب لگا لیں سلنڈر لگا لیں دودھ کھانا پینا تو آپ حساب وہ لگا لیں تیس کہاں اور ساٹھ کا تو جس جن کے بچوں کی پندرہ پندرہ ہزار رپے وہ فیسو تو وہ کیا تیس ہزار میں گزارہ کر سکتے ہیں نہیں نا تو الحمدللہ ہم دونوں نے سوچا کہ ہم دونوں مل کے جو ہے کام کریں گے دونوں مل کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رکھو لعزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا تو ہمارے گھر کا تو الحمدللہ سعی سلامت اللہ کے فضل و کرم سے خرچ جو چل رہا ہے لیکن میں آپ کو help کروں میرے میئے صاحب اتنے سخاوت ان میں بھری ہوئی ہے اتنی سخاوت الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر وہ کھا رہے ہوں کوئی آ جائے تو اپنے آگے آگے سے بھی اٹھا کے کسی کو دے دیتے اپنے کپڑا اپنے جوتے سب کچھ کسی اور کو دے دیتے تو انہی سے مجھے بھی ہو تو پھر میں اپنا نہیں سوچتی ہوں پھر میں دوسروں کا سوچتی ہوں تو پھر جب یہ مجھے ملا تو میں الحمدللہ میں سوچا کہ جتنی محنت ہم کر رہے ہیں اپنے لئے کیوں نہ ہم اپنے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لئے بھی تھوڑا سی محنت کر لیں اگر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کامیابی اطاع فرمائے گا پھر میں اس لئے یہ قدم اٹھایا تاکہ میں دوسروں کی ہیلپ کر سکوں تو انشاءاللہ میں ہیلپ کروں گی اور آپ نے لازمی مجھے بتان ہے کہ عورتیں جب کام کرتی تو گھر آسان نہیں ہو جاتی ہے گھر جیسے کپڑا جوتے کھانا پینہ ہوتل پہ جا کے کبھی پارک میں جا کے وہ سب میں کر لیتی ہوں باقی کا کام جو ہی موٹے کام جو ہوتے وہ میرے گھر والے کر لیتے ہیں تو اس لئے میں عورتوں کو کہتی ہوں کہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ چلے اپنے مردوں کی ہیلپ کریں نہ صرف لڑائی کریں سر باندھ کے گھر بیٹی رہیں بلکہ ڈٹ جائیں کہ ہم نے حالات سے مقابلہ کرنا ہے نہ صرف اپنے لئے کچھ کرنا ہے بلکہ اپنے ساتھ والوں کے لئے کچھ کرنا ہے جو اپنے رشتہ دار ہیں جو مستحق ہے اس بات کے ہم کھلائیں پلائیں ہیلپ کریں ہم ہمیں کچھ کرنا چاہئے آج ہم اید کرتے ہیں اپنے ساتھ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم چار پائیں نہیں تروڑیں گے اور بیٹھے نہیں رہیں گے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے جتنا ہو سکا اگر نہیں نوکری کر آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو خورم پڑھائیں لکھائیں کھلائیں پلائیں تاکہ وہ آرام سکون سے پڑھائی لکھائیں کر کے اچھی آدمی بنیں اور میرا مشورہ تو یہ بھی ہے کہ عورتوں کو لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہئے جس سال میں رہیں خوش رہنا چاہئے اور جب پیسہ ہوگا تو خوشی ہوگی جب چیز ہوگی تو پھر سکون بھی ہوگا تو اگر سکون چاہتی ہیں عورتیں تو پھر پکڑ لیچ کر سکتی ہیں جیسے کہ کام میں کوئی دکت نہیں ہے کام کرنے میں کہتے نا منہ ہے بندانہ کام کرے منت کرے منت میں عظمت ہے منت کرنے چاہئے چاہے وہ سلائی کڑائی کیوں نہ ہو چاہے وہ چھوٹا مٹا کام ہی کیوں نہ ہو وہ کر لے اور اپنے آپ کو یہ کہہ کہ میں چھوٹا کام کرتی ہوں چھوٹے سکام میں نے کہی ہوں سب سے پہلے جو نلکیاں ہوتی ہیں لیسے ہوتی ہیں وہ لا کر دی ہیں آج الحمدللہ ان کی چھوٹی سی دکان کمرے کے اندر جو دکان تھی وہ بڑی بڑی دکانیں بن گئی ہیں بڑی بڑی انہوں نے لیسن بٹن ایسے چیزیں رکھ تو ان کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے چل پڑا ہے الحمدللہ میں ایسے میں کہتی ایک بار دیں گے تو پھر بار بار وہ مانگنے آئے گا میں ان کو کہتی ہوں کہ تھوڑے سے پیسے میں بھی اپنا کاروبار شروع کرے تو انشاءاللہ وہ کاروبار عورتیں بھی کر سکتی ہیں اگر یہ میری بات آپ پسند آئی تو انشاءاللہ آپ مجھے دعاوں میں یاد بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی اس طرح ہی مشورہ دیں جس طرح کہ میں ایک دوسرے کو مشورہ دیتی رہتی ہوں جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں اگر آپ کو بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے سے جو لوگ ہیں ان کو اس طرح مشورہ دیکھ ان کو برا بھی نہ لگے ہو سکے تو ان کی ہیلپ کریں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوش یا تقسیم ہے اس لئے کہتی ہوں اگر ہم خوش یا تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دے گا جو بانٹیں گے وہ ہی پائیں گے میرے استاد کہتے فائدہ ہوگا آپ ضرور کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور میں آپ سے اجازت لیتی ہوں کسی اور ویڈیو میں ملوں گی جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ